اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بدلتی رائے اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری ناظرین ایک طویل تگو دو کے بعد پاکستان جس طرح ایک ڈپلومیٹک پریشر ڈال رہا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی کہ بھارت اپنے منفیت کرنوں سے باز آئے دوسری جانب ہندوستان کے اندر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خلفشار کی صورتحال ہے ایک انتشار کی صورتحال ہے کہ ایک طرف پروٹیسٹرز جو ہیں وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں دوسری جانب سیٹیزن امینمنٹ ایکٹ کے بعد جو رد عمل آیا اپنے اندرونی پریشر کے باعث اور اوورال ب ایک ایسا پریشر آیا کہ اس کے حوالے سے ایک مصبت رد عمل نظر آیا ہے اور یہ آج بڑی ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جسے ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ایک ہارٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس حوالے سے بریفنگ دیا کہ نائنٹین ایٹی سیون میں پہلی مرتبہ یہ رابطہ بحال ہوا اور ایک تسلس کے ساتھ یہ ہمارا رابطہ رہتا ہے ڈی جی ایم اوز کے ساتھ وہاں پہ اور جنگ بندی کی بات کی گئی دو ہزار تین کی جو سیس فائر کا محایدہ تھا اس کی پاسداری پہ اتفاق ہوا ہے اور وہ جنگ بندی جس میں بے پناہ جانوں کا زیادہ دیکھنے میں آیا جن میں خواتین بوڑے اور بچے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بانڈری پر جنہیں نشانہ بنایا گیا اس پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ اس جنگ بندی محایدے کی پاسداری کی جائے گی اور کچ تفصیلات بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے عوام کے سامنے رکھی ہیں ہم آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار تین سے اب تک تیرہ ہزار پانچ سو مرتبہ سیس فائر کی خلاف ورزیاں کی گئی جس میں تین سو دس شہری شہید ہوئے اور سولہ سو زخمی ہوئے دو ہزار تین سے دو ہزار تیرہ تک اتنی تیزی نہیں آئی تھی لیکن واقعات ہو رہے تھے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بانڈری پر اشتیال انگیزی ہندوست ہمیشہ دکھاتا رہا ہے لیکن اتنی شدت نہیں تھی اتنی تیزی نہیں تھی دو ہزار چودہ سے دو ہزار اکیس تک اگر کہیں تو نائنٹی ٹو پرسنٹ اضافہ ہوا لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بانڈری پر اشتیال انگیزی کا پچھلے چار برس میں انچاس خواتین کو شہید کر دیا گیا لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بانڈری کی طرف اور تین سو تیرہ زخمی ہوئی دو ہزار انیس میں سب سے زیادہ خلاف ورزیاں کی گئی اور دو ہزار اٹ دو ہزارہ میں سب سے زیادہ اموات ہوئی لیکن بڑی ایک اہم ڈیویلپمنٹ اسے قرار دیا جا رہا ہے بھارت پر اس گو کہ ہم مکمل طور پر یقین تو نہیں رکھتے لیکن اس کے باوجود بھی امید کی ایک کرن کہہ سکتے ہیں ایک اچھی ڈیویلپمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک گوڈ ویل ہو تو دیفینٹلی معاملات افا متفہیم سے حل ہو سکتے ہیں دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر نے غیر ملکی میڈیا نمائندوں سے گفتگ گفتگو کی ہے میڈیا پرسن سے گفتگو کی ہے بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے یہ اوورال اس خطے کا جو سینیریو ہے اس پر بات کی ہے اغوانستان میں جو پاکستان کا اسٹانس ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور مچ واقعہ جو گزشتہ ماہ پیش آیا جس میں ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا گیا گیارہ کارکن اس میں کانکن جو تھے وہ شہید ہوئے تھے اسی حوالے سے چند مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے تفتیش کا سلسلہ بھی جاری ہے اس حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ دی وزیرستان کے حوالے سے اور شمالی علاقہ جات کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ان سگلا خوادیوں میں اور مشکل ترین محاذ پر ہم نے جو منظم تنظیمیں تھی ان کا خاتمہ کیا لیکن کچھ فرضی نام اور چھوٹی تنظیمیں اب بھی کچھ واقعات رونما کروا رہے ہیں جس میں ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بات کیا دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رد رد عمل ضرور آتا ہے اتنا بڑا آپریشن ہم نے کیا رد الفساد اور اس رد الفساد کے بعد ڈیفینٹلی کچھ رد عمل آئے گا اور اب بھی اکہ دکہ واقعات رونما ہوتے ہیں اور سب سے اہم بات انہوں نے کی کہ انڈیا اغوانستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان مخالف شدت پسندوں کو نہ صرف ان کی مالی معاونت کر رہا ہے انہیں اسلحہ دے رہا ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اغوانستان کے اندر دیر پا امن ہماری نہ صرف خواہش ہے بلکہ اس کے لیے ہم نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں یعنی اغوانستان کا استحقام چاہتے ہیں اور دوسری جانب جب مذاکرات کی بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ شہریوں نے اور ان کی حکومت نے کرنا ہے ہم صرف دیر پا امن کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم پر امن ہمسائیگی پر یقین رکھتے ہیں دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وقت بدل چکا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ مذاکرات کامیاب ہوئے اور طالبان کابل پر قبضہ کرنا چاہیں تو پاکستان ان کی حمایت نہیں کرے گا اور ملالہ یوسف زی کے حوالے سے جو ایک ٹویٹ تھی اس کا بھی انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے تحقیقات کی ہیں کہ ملالہ کو دھمکی دینے والا جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہ جالی تھا یعنی وہ ٹویٹ جالی تھی ناظرین اوورال اگر ہم بات کریں تو ان تمام تر معاملات کے لیے اندرونی خلفشار کے لیے گو کہ ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ ہر آدمی کا اپنا مختلف مکتبہ فکر کے اپنے ا چوچ ہوتی ہے اپنی اپنی ڈائریکشن ہوتی ہے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں لیکن جہاں بات قومی مفاد کی آئے تو تمام مکتبہ فکر کو بھلا کر یقجہ ہونے کی ضرورت ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے مدارس کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں ناظرین تو اثر حاضر کے تقاظوں سے ہم اہنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ کہیں تفریق نہیں کرتا وہ صرف اور صرف مسلمانوں پر مظالم ڈاتا ہے ایون کے جو ہندو براد برادری تھی جو وہاں پر کاروبار کرنے کے لیے گئی تھی ان میں سے بھی گیارہ ہندووں کو جس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا یہ جوتپور میں مارے گئے تھے جو ہندو برادری کے جو پاکستان سے گئے تھے تو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے ہماری امپورٹنس کیا ہونی چاہیے ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے ہمیں اپنے تمام قوم قبیلے ذات پات اور تمام فرقے اور مسالق سے بڑھ کر ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے ہمارا قومی مفاد اور وہ ہے پاکستان سلطنت اور پاکستان کے قیام کے بعد جو ہمارا جو کنٹریبوشن تھا وہ ہم نے کنٹریبوٹ کرنا ہے اور جس طرح ہمارا ایک ایک رسپونسیبیلٹی ہماری بنتی ہے جو ہماری ذمہ داری ہے اسے ہم نے احسن طریقے سے ادا کرنا ہے اور پروگرام کے لاسٹ میں ہم ایک بات اور بھی بڑی عام کریں گے کہ ہندو انتہا پسندی اس وقت بھارت میں اروج پر ہے حالت یہ ہے کہ سردار ولب بھائی پٹیل ایک اسٹیڈیم تھا ہیدر آباد یعنی ہندوستان کے ہیدر آباد کا ایک لاکھ سے زائد وہاں کے پیسٹی یعنی گنجائش تھی اس کا نام تبدیل کر کے نرندر مودی سٹیڈیم رکھنے کی باتیں شروع ہو رہی ہیں جس پر کانگریس نے شدید رد عمل بھی دکھایا ہے کیا ہندو انتہا پسند اب تمام حدیں پھلانگ رہے ہیں کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کانگریس بھی غیر معمولی فیصلے کرنے جا رہی ہے اور ایک شدید رد عمل آئے گا ہندوستان کے باسیوں کی جانب سے اور ک امام تر امور کو کوشش کریں گے زیر بحث لائیں گے کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتے چلیں برگیڈی ریٹائٹ سہد نظیر صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں دفاعی امور کے مائر ہیں آپ کا بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں سینئر صحافی ہیں بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب آپ کا شاید کیانی صاحب نے ہم سکائپ سے جوائنٹ کے فارمر ایمب آپریشنز کا دونوں جانب جو رابطہ ہوا ہے ہارٹ لائن پر کیا کہتے ہیں آپ اس کے کتنے دورست نتائج مرتب ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جی یہ بہت اہم پیش رفت ہے یہ ملٹری ڈپلومیسی اگر آپ اس کو کہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اگر اگر کوئی مصبت کوئی پوزیٹیو خبر ہمیں مل رہی ہے دونوں دونوں ہمسانوں کے درمیان تو وہ یہ ہے اور میں کمنڈ کروں گا ڈی جی ایم او کو آرمی چیف کو بھی کہ جنہوں نے یہ یہ رابطہ کی دیکھیں تو میں کینیڈا میں تھا جہاں بھی دوہزار تین میں یہ جنرل مشرف کی حکومت تھی جب یہ ایک اگریمنٹ ہوئی کہ جی کسی ہم ایک دوسرے کی جو یہ جو ایل او سی ہیں یا ورکی ماؤنڈ اس پر ہم کوئی بھی اپنا کوئی اٹیک نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے اس پر جو بھی آپ نے پوری ڈیٹیلز بھی بتائیں کہ کتنی سال دوہزار اٹھار میں سب زدہ لوگ مارے گئے اور دیکھیں نا ظلم یہ ہے کہ جو سپائی ہمارے وہ بھی � ظلم ہے لیکن وہ تو ایک پروفیشنل فوج کے لوگ ہیں جو جو انڈسٹوڈ ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن جو بچارے غریب سیورینز رہ رہے ہیں کہنام ایل او سی کے ساتھ ان بچاروں کو مارا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی عورتیں ماری گئی ہیں تو یہ بڑی مصبت بتا رہا ہوں اس کی ایک بہت ریزن ہے دیکھیں یہ ایک پیش رفت ہوگی یہ ایسے نہیں ہے دوسرا ہندوستانی نٹ کریکر میں فساوا ہے ایک طرف دیکھیں چین کے ساتھ وہ جو لداک کے ان در ہوا اس میں دیکھیں انہوں نے ایک اگریمنٹ چھوٹی سی ہوئی ہے کہ پارشل وہ کہنام بیڈرول ہوگی دونوں فوجوں کی لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ امریکہ کی نئی اس وقت بیڈن حکومت آ رہی ہے ہندوستان یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو ایل او سی پہ پہ وائلیشن ہوتی رہیں اور ان کا فوکس جو ہے امریکہ کا پھر یہاں پر ہو جائے تو یہ چیز ہے لیکن اس کو میں اس تنازل میں دیکھوں گا بہت اچھی ڈیویلپنٹ ہے پاسٹ ڈیویلپنٹ ہے دیکھیں یہ ایشوز ہیں آف کو ایگزسٹنس یہ دونوں ہمساہ ملک ستر سار سے لڑ رہے ہیں اور کسی نہ کسی چیز پر کم انہوں نے کچھ عرصے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک کسی نہ چیز کسی وقت پر آ کر امن کی بات کرتے ہیں باتیت میں ابھی وزیراعظم صاحب نے امران خان صاحب نے سری لنکا میں تقریر کرتے ہوئے اس پر اشارہ کیا تھا کہ دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ بات کرنے کے تیار ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کو کمنٹ کرنا چاہی ہے کہ یہ بہت مصفد ہے کہ ایک کانٹریبیوشن ہے توورز امپروبنگ در ریلیشن پرٹی پاکستان ان انڈیا تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے اچھا اکیانی صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا کیونکہ اس میں ایک بڑی اہم آپ نے بات کی کہ یہ بہت زیادہ پیشرفت ہے لیکن برگیڈر صاحب ایک ٹرس ڈیفیسٹ ہے ماضی میں منمون سنگھ کی بات کریں چھ مرتبہ ہو چکا یہ چھٹی مرتبہ ہم کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی منمون سنگھ نے ایک گرین سگنل دیا اور کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کیلئے تیار ہیں لیکن پھر ہیلے بانے ہو گئے اٹل بیاری واجپائی کافی آگے تک آئے بیکڈور ڈیپلمیسی ہوتی رہی لاہور ڈیکلیریشن بہت کچھ ہوا لیکن اعتماد کا فقدان ہے اس سے ختم بھارت نے کرنا ہے کیونکہ ہماری طرف ہم تو جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں ہم تو کمیٹڈ ہیں لیکن ہندوستان کی جانب سے ہمیشہ وعدہ توڑ دیا جاتا ہے کیا اس مرتبہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں یہ بہت شکریہ جہاں تک اس ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا بے گراؤنڈ میں دیکھ لیں تو بے گراؤنڈ میں تو انڈیا کی جو پالیسی رہی ہے اور سپیشلی جو موڈی گورنمنٹ کی ہے وہ تو بڑی پرویکٹیو ہے اور ایک قسم کے اگریسیو ہے اگینس پاکستان ایس ویلی ایس چائنہ ابھی ریسنٹلی ان کے ایک ڈیس انگیجمنٹ ہوئی ہے نہ کہ ویڈرال ہوا ہے اور نہ کہ آپ سمجھ لے کے ڈی ایسکالیشن ہوا ہے بلکہ اونلی ڈیس انگیجمنٹ ہوئی ہے چائنہ کے ساتھ ابھی پاکستان کے ساتھ جو یہ ڈیولپمنٹ ہے یہ تو دوہزار تین کا جو معایدہ ہے اس کے حطات یہ ہے کہ سپیشلی سیبلینز جو کیشولٹیز بنتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے یا سیز فائر ایفکٹ ہو جائے گا لیکن جہاں تک باقی بڑے مسئلوں کا تعلق ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور سپیشلی کشمیر کے تناظر میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے جو ٹروپس تھے جو انہوں نے ایک آلموسٹ سیون ہنڈرڈ سے نائن ہنڈرڈ ٹروپس ادھر انڈکٹ کیے ہیں وہ تو ایک طرف پر چائنہ کا جو بارڈر تارڈ جو وہاں پر دیکھ رہے تھے گلوان ویلی اور لداخ میں دوسری طرف پر یہاں پر بھی الاف سی میں ڈپلائیڈ تھے تو ابھی آیا وہ جو لاک ڈاؤن ہے یا وہاں پر جو کرفی ہوئے وہاں پر جو انکیمونکیڈوز ہیں ان پر جو مظالم ڈا رہے ہیں وہاں پر جو جو ڈیموگرافک کمپلیکشن کو چینج کر رہے ہیں وہاں پر جو پولیٹیکل ایکٹیوٹی بلکل انہوں نے ختم کر رکھی ہے وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے ایک قسم کا بڑا جیل بنا دیا ہے کشمیر کو کیا اس پر بھی کوئی پیشرفت ہوگا یا کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ ٹرپس یا بہت اجلت میں یہ ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اسٹارٹنگ تو ہونی ہے انیشیٹ تو ہوا ہے مطلب اس سے ہم ایک پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ کہہ سکتے ہیں تو دیفنیٹلی جب اسٹارٹ ہوتا ہے انیشیٹ کیا جاتے ہیں تب ہی آگے بڑھتے ہیں نا ہاں اگر یہ بات ہے کیونکہ ان کے اگر یہ ٹرپس ادھر سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کیا وہ ان کشمیریوں پر مزید مظالم نہیں ڈائیں گے اور ان پر مزید لاک ڈاؤن کو زیادہ مضبوط یا تلخ طریقے سے نہیں لائیں گے اور تیسری بات ہی ہے کہ انڈیا نے جو کچھ کیا ہوا ہے وہ تو ان کے پاس ہے اور وہ تو انہوں نے ان کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے کیا اس پر بھی کوئی وہ بیک پر آنے کے لیے کیونکہ پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی تھی سویشلی پرائم منسٹر اور فارم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک کہ جو تری سیونٹی ہے اس کو جس طریقے سے ریووٹ کیا ہے اور ترٹی پائی اے جو اے یہ دو اس کو نہیں کر جاتے یہ ڈیڈ لاک کی وجہ بنے گی یہ ڈیڈ لاک تو ہے کیونکہ اس پر اگر اور اس سپریوکیٹری طور پر کچھ پہلے کنفیڈنس بلگ مئیر ہوتے اور اس میں کچھ درمیان میں ہوتا کہ وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جہاں تک میں ایک بات ہے کہ ہمارے سیویلین کیجولٹیز کا جو پچھلے تقریباً تین سڑی تین سو ہلاکتیں ہیں اور شہید ہیں اس کے علاوہ تقریباً آزار سے زیادہ زخمی ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مسائل بھی ہے لیکن ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انڈیا جب مرض یہ اس کو اسکلیٹ کر کے کیونکہ پاکستان نے جو نواز شریف کے دور میں دوہزار پندرہ میں افر کیا تھا کہ اس کو ہم ایک فارمالائز کر لیتے ہیں ماربلائز کا مطلب ہے کہ وہاں پر آپ بھی یو ان کے ایبزرورز کو بیج دے ہم بھی بیج دیتے ہیں ایک تو یہ بات ہے لیکن راہ فرار اختیار کرتے ہیں نا برگیڈیر صاحب ہاں بالکل ایکزیکٹلی ہر دفعہ راہ افتار نسیر صدیقی صاحب جس طرح برگیڈیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ایک تو ہم مہائدوں کی بات کرتے ہیں یا ہم لانگ ٹرم ریلیشنز کی بات کرتے ہیں ایک پیس فل نیبر کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری جانب ایک اعتماد کا فقدان بھی ہے اور مودی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ وہ توجہ ایک طرف یعنی توجہ جو ہے ہٹا کے دوسری طرف اپنے مظالم میں شدت بھی لاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر لائن آف کنٹول اور ورکنگ بانڈری پر بھی کم سے کم سیز فائر کی جو خلاف ورزیاں وہ ختم ہو جائیں تو کافی ہر تک برف پگل سکتی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ راکھ سب دیکھیں کہ آج سے دو سال پہلے کیا حالات تھے پلواما کا مواقعہ چل رہا تھا پھر ستائیس فروری کو جو ہوا سب نے دیکھا اس حساب سے اگر آج آپ دیکھیں تو یہ بڑی خوشہ اند بات ہے کہ ہمارے ان سے رابطے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جو انڈیا ایک ہڈ درمی پہ اڑا ہوا تھا اس ہڈ درمی سے اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا جب پرائم میسٹر عمران خان الیکشن جیت کے پاکستان کے وزیراعظم بنے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے پرائم میسٹر موڈی کو یہی کہا تھا کہ آئیں ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور اس خطے میں غربت کو ختم کریں غربت جو ہے وہ زیادہ پرابلم ہے اس خطے کی اور جنگو جدل کو چھوڑیں چھوڑیں تو آج میرے خال سے کچھ نہ کچھ بات ان کو سمجھ آئیے دوسری ہماری پاکستان کی سفارتکاری اور جو پرائم میسٹر نے یو این جی میں سپیچ کی تھی اس کا بھی فائدہ ہوا اور فوراں پریشر انڈیا کے اوپر اب اتنا پڑھنا کمس کم شروع ہو گیا یہ انٹرنل ہے اور انٹرنیشنل ہے یہ بوت ہے انٹرنل بھی ہے آپ نے دیکھا کہ سین وائسز جو ہے انڈیا کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہیں اور انٹرنیشنل بھی پریشر آ رہا ہے نیو یوک ٹائمز میں لکھا گیا گارڈین میں لکھا گیا تو یہ پاکستان کی سفارتکاری کی ایک جیت بھی ہے اچھا دوسری طرف یہ ہونا چاہیے بلکل کیونکہ آپ دیکھیں کہ ورکنگ باؤنڈری اور ایل او سی کے دونوں اطراف میں جو ہے وہ مسلمان کشمیری رہتے ہیں پاکستان اس طرح ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا جس طرح بھارتی افواج گولہ باری کرتی ہے کیونکہ اگر ہم اس کا جواب اسی طرح دیں گے تو دوسری طرف بھی ہمارے مسلمان کشمیری بھائی ہیں اگر یہ بات ریگولر بیسس پہ ڈی جی ایم اوز کی بات چیت ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ سیس فائر ہو لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی تاکہ جو لوگ شہری وہاں پہ آباد ہیں کم از کم ان کو تو نقصان نہ پہنچے تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس خطے میں امن لانے کیلئے بھی بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت افغانستان میں امن لانے کے لئے پورا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کر رہا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن آئے کیونکہ جب اس خطے میں امن آئے گا تو خوشحالی بڑھے گی سب سے بڑی پرابلم اس خطے کی اس وقت یہ ہے کہ یہاں پہ غربت بڑھتی چلی جائے مہنگائی بڑھتی چلی جائے اور یہ جنگو جدل کے بادل جو ہے یہ یہاں سے چھٹنے چاہیے اور جب یہ چھٹیں گے تو پھر پاکستان میں بھی امن آئے گا انڈیا میں بھی امن آئے گا اور روزگار بڑھے گا تو دوستی کا ہاتھ اگر وہ مہدی صاحب ایک قدم بڑھائیں گے تو یقین پرائم میسٹر صاحب دو قدم آگے بڑھیں گے اور اس خطے میں امن لانے کی بلکہ انہوں نے سری لنکا میں بھی ایک مرتبہ پھر امن کا پیغام بھیجا انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور بھارت اس سے پیچھے اٹھ جاتا ہے کیانی صاحب آپ کا جو صفارتی ایکسپیرینس ہے آپ کا ڈپلومیٹک ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریسنٹ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ڈی جی ایم اوز کا جو آپس میں رابطہ ہوا ہے آٹلائن پر کیا اس کا ایک پسمنظر ڈی جی آئی ایس پی آر کی غیر ملکی میڈیا پرسن سے انٹریکشن جو ہوا ہے اور خاص طور پر ہندوستان کے اندر جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کی اغوانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہے بڑی اچھی طرح وہ باخبر ہیں کہ کس طرح وہ نیٹورک چلا رہا ہے تو کیا ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایزے پریشر ٹول کے طور پر کہیں یا پریشر ٹیکٹس کے طور پر ہم کہیں کہ یہ بھی کارامت ثابت ہوا ہے نہیں جی نہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں دونوں ہندوستان اور پاکستان کی پروفیشنل افواج ہیں ٹھیک ہے یہ اور ان کا بڑا آپ دیکھیں آرمی کی یونٹیں سو سو دو دو سال سال پرانی ہیں ان کی بڑی ٹرڈیشنز ہیں پاکستان انسان کی افواج میں یہ جو ابھی آپ نے آج باتشیت کے بعد دیکھا کہ کیڈیجی آئیس پیار نے اعلان کیا ہے کہ جی اب وہ اس ونزڈے سے مطبط سے یہ یہ اب گنز ویل فال سائلنٹ یہ بیک ڈور دپرومسی جاری رہتی ہے سفارتکاری ہماری ایمبیسیز بھی کٹھے آپ اس میں بات کرتے ہیں آپ کے بندے بھی فوج کے بندے جو بات کرتے ہیں آپ اس میں جاری رہتی ہے یہ کافی عرصے سے باتشیت ہوتی رہی ہوگی جس کے بعد یہ نتیج پہنچے ایک اور چیز بڑا فیکٹر جس میں امپورٹنٹ ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ یہ ہے یہ جو بھی چین کے ساتھ جو ابھی سٹینڈ آف ہوا ہے ایک سال کا جس کے اندر بیس ہندوستانی مارے گئے اور چار چینی مارے گئے فوج کے جو تھے وہ ابھی جو ڈی ایسکیلیشن ہوئی ہے تھوڑی دس انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے یہ بہت بڑا فیکٹر تھا کیونکہ ہندوستان دو طرف نہیں لڑ سکتا یہ بہت بڑا پریشر تھا چین کے طرف سے جو ان کے اوپر آیا اور ابھی ہندوستان نے دیکھا ہوگا یہ کانٹر پروڈکٹیو چیزیں ہیں کہ الو سی کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے کس بات پر بھئی کوئی ایشو نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے لائن اف کنٹرول ہے جس کے اوپر دونوں افواجیں بیٹھی نہیں ہیں اور پھر اندر سے دیکھیں یہ جو اب آرٹیکل تری سیمیٹی کو ختم کر کے جو انہیں اور بھی افواج بھیج دی کشمیر کے اندر وہ تو مسئلہ تو حال نہیں ہوا وہاں پر لوگ اسی طرح کھڑے ہوئے اندوستان کے خلاف تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں اور پھر میں ایک اور کہوں گا بار بار یہ بائیڈن حکومت کا ایڈنسٹیشن کا آ جانا یہ بھی ایک اپورٹن فیکٹر ہے کیونکہ امریکہ کا جو ہے دیکھیں کہ پریزنڈ بائیڈن عرصہ دراز چیرمن رہے ہیں فارن ریشن کمیٹی کی انسٹیوشنل میموری یہ ہے ان کی ان کو پتا ہے کہ اندرستان پاکستان کس طریقے سے تلسل بات کرتے ہیں تو یہ بہت سارے فیکٹرز تھے جس کے وقت لیکن جو کچھ بھی ہوا میں سمجھتا ہوں بہت مصبت ہے ہو سکتا ہے کہ اس ملٹری ڈیپلوموسی میں اسے کہتا ہوں جو ڈیپلوموسی کی وجہ سے اس تک تک ہاں آپس میں سیاسی روابط بھی شروع ہوں اور اس ایک نتیج پہنچے لیکن ٹرسٹ ایفلشنٹ بہت زیادہ ہے ستر سار سے بس ٹرسٹ ہے اندرستان اور پاکستان کے درمیان اور اس وجہ سے ہم کسی بات پر اگر اچھی بات چلتی بھی ہے تو جسے اپنے ہم شک کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک جس کے لیے اشیوز دیکھیں کیا ہیں فوڈ سیکیورٹی ہے آپ دیکھیں نا دونوں کے لیے کھانے کا مسئلہ ہے فوڈ سیکیورٹی ہے دوسرا دیکھیں کووڈ نائنٹین کے مسئلہ مسائل ہیں ہم آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں تو بہت سارے اشیوز جس پر دونوں ملک بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں ویڈاوڈ کامپرمائزنڈی اشیو او کشمیر کیونکہ دیکھیں شملہ جب اگریمنٹ سائن ہی تھی سیمیڈی ٹو میں تب بھی آپ اسے بات چیت کی لیے کشمیر کا مسئلہ کاک اس کو حل کریں گے تو میں امید کرتے ہیں کہ دونوں موالک بیٹھ کر اس کا کوئی پیسول حل نکالیں تو کیانی صاحب آپ کی گفتو کا یہ نتیجہ خص کیا جائے کہ اس میں سب سے بڑی اہم وجہ گلوان وادی اور لداخ میں جو کچھ ہوا تھا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے صاحب یہ ایک فیکٹر ہے یہ بڑا امپورٹر فیکٹر ہے جس کے اندر ان پر یہ اصل انداز ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ایک اور جو میں بتا رہا ہوں کہ لائن اپ کنٹرول پہ جو فائرنگ ہو رہی ہے اس سے کیا کانٹر پروٹکٹیو ہے کیا نکل رہا ہے اس سے کوئی آپ کو کوئی اندوستان کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچ رہا ہے اس سے بلکہ بدنامی ہو رہی ہے لوگوں کو سیویلگینز کو مار رہی ہیں یومون ریڈز کا ایشو ہے یہ اور کشمیر کے اندر اوکوپائٹ کشمیر کے اندر دیکھیں حالات کیا ہیں یہ تو ایک اٹینشن ڈیورٹ ہوتی تھی اور باہر کے ممالک سپیشلی امریکہ اور بیسٹر کنٹری دیکھ رہی تھی انہیں اس کو پر بھی بائے لیکن جو کچھ بھی ہوا میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا یہ ملٹری ڈیپلومیسی کے بڑی فتح ہے سیحی اچھا برگیٹ صاحب ملٹری ڈیپلومیسی کا آپ جانتے ہیں بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور آپ ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات بڑی اہام ہے جس طرح کیانی صاحب نے ابھی کہا کہ وہ دو محاظوں پر کٹھا نہیں لڑ سکتا تو یہ ہندوستان کی فضائیہ کے سربراہ نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ایک ڈیالوگ بڑا وہاں تو خیر اس پر کافی لطیفے بھی آئے سامنے لوگوں نے اور توری دنیا نے بلکہ ان کے اپنے ایک جو لکھاری ہیں گپتہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں لکھا انہوں نے کہا کہ یہ ایک جنگ بھی نہیں لڑ سکتا کسی ایک ملک کے ساتھ بھارت کی اس وقت یہ حالت ہے اور کیانی صاحب نے کہا کہ وہ دو دو محاظوں پر نہیں لڑ سکتا یعنی چین اور پاکستان کے ساتھ وہ ماز نہیں کھول سکتا تو بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے سوچ سمجھ کی یہ بات کی تھی یا ویسے ہی نہ صرف بھارت فضائیہ کا سربراہ بلکہ ان کا جو آرمی چیف تھا بپن صاحب بپن راوی ہاں اب جو ایک کشمیریوں کے خلاف ایک پاکستان کے خلاف اور ایک چائنہ کے خلاف ہم لڑ سکتے ہیں جبکہ آپ نے دیکھا کہ گلوان میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو پلواما میں انہوں نے پنجاز مائی کی تو اس کے نتیجے میں ان کے ائر فورس کو کیا ملا اور ابھی نندن کو کس طریقے سے یہاں پر چائے پلا کر پھر چھوڑا گیا پھر تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا کو ان کے ائر فورس کو سپیشلی کسی بھی جنگ میں خواہ و رن افکچ کا تھا خواہ و سکسٹی فائو کا تھا خواہ و سیونٹی ون کا تھا کہیں پر بھی انہوں نے ہمارے شاہینوں کو کبھی بھی میچ نہیں کیا ہے یہ جو ان کا ایک قسم کا سوڈ آف ڈیموکلز جس کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی ائر فورس کا پی ایف کا جو ان پر خوف ہے وہ ابھی تک ان پر تاری ہے اور وہ کبھی بھی یہ حمد نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے ساتھ سپیشلی فضائیہ کے طور پر وہ میچ کر سکے ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جتنے بھی ائر پلیٹ فارم ہے ابھی تو ان کو رافیل مل رہا ہے اب رافیل تو ان کو ملے گا لیکن اس کے بعد ہمارے اپنے جو انڈیجنس پروڈکشن ہے ویدی کولیبریشن آف چائنہ جی ایف سیونٹین تھنڈر سپیشلی اور اس میں ہم نے اب بلاک ٹو بھی شروع کیا ہے جہاں تو وہ بھی مطلبے کہ رافیل لے آئے یا کوئی اور جہاز لے آئے اس کے مقابلے کا ہے اس کے مقابلے کا ہے بلکہ اس سے بہتر ہے اور ہم نے بتایا بھی کہ کس طریقے سے بہتر ہے اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چائنہ کے خلاف تو لڑنا بہت بڑی بات ہے لیکن وہ ابھی تک جو پاکستان کے ساتھ جو لڑ چکا ہے اور پھر چائنہ کے ساتھ جو سکسٹی ٹو میں لڑ چکا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہیں یا جس طریقے سے ان کے جو جنرل ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریپ کو ایسے ویپن استعمال کرتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو آٹلری کی ڈپلائیمنٹ ہے وہ ہیومن شیلڈ کے طور پر کشمیری عبادی میں کر رہا کی ہے تو یہ ساری چیزیں سپیک صاف کہ ان کے ہاں تیسری بات یہ ہے کہ کشمیر میں جو انہوں نے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر یہ جو بار بنایا ہوا ہے اور اس میں ترمل ایمیج ہیں گے اس میں مائنز ہیں اس میں سپیرو تک اس میں سے نہیں جا سکتا اس کے باوجود پاکستان پر درشتگردی کا اور انفلٹریشن کا الزام لگاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مطلب ہے تو کام نہیں آئی نا اگر یہ کام نہیں آئی ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ جو فوج اپنے طور پر اس قسم کے دعوے کرتے ہو تو اس کی دعوے کی تو کلی اس وقت کھلی برگیڈیر صاحب دعوے کی کلی تو اس وقت کھلی کہ جب چار چار طرف سے انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی سرکریق سے حملہ کرنے کی کوشش کی بالا کوٹ سے کی رحمی ارخان سے بیک وقت تمام ماز کھولنے کی کوشش کی لیکن مارا تو کوہ اور اگر زخمی کیے تو درخت نہیں خوف تو اتنا ہے کہ وہ یہاں پر سے ایک کبوتر بھی چلا جاتا ہے تو اس کا پوسمارٹم کرتے ہیں اس کی سکیننگ کرتے ہیں غباروں کا بھی غباروں کا بھی کر لیتے ہیں بلکہ یہاں سے ٹیڈیوں کا بھی کرتے ہیں بادل بھی جائے تو کہتے ہیں پاکستان نے بیجر پتھل اس کے پیچھے کیا ہے صحیح اچھا نسیم صدیقی صاحب وزیرستان کے آپریشن کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا محاذ تھا خیبر ون خیبر ٹو خیبر فائب بھی ہوا راہ نجات بھی ہوا رد الفساد بھی ہوا آپریشن ضرب عزب بھی ہوا کومنگ آپریشن ہوئے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوئے ایک پوری تفصیل ہے اس محاذ کے لیے اور ہم نے اسی ہزار کے قریب جانوں کا نظرانہ بھی پیش کیا اسی حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بین الاقوامی میڈیا جو ہے ان کی نمائندوں سے گفتگو کرتے وہ یہ کہا کہ اب چھوٹی چھوٹی سافٹ ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہاں پہ کچھ تنظیمیں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جو کچھ اکا دکا واقعات رونما کرواتے ہیں تو یہ واقعات تو ہوتے ہیں رد عمل کے طور پر ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بین الاقوامی دنیا پر اپنا لوہا بھی منوا دیا کہ ہم اتنے بڑے محاذ دنیا کے سب سے بڑے محاذ پر اتنی خوش اسلوبی اور کامیابی سے جو ہے ہم کنار ہوئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں ناکس صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گا کہ یہ جو رافیل کی بات ہو رہی تھی وہ رافیل لے آئے یا اس سے بھی بہتر ٹیکنالوجی لے آئے وہ جذبہ کہاں سے لے کے آئیں گے بہترین پائلٹ سے اور ان کے جذبوں کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے تو یہ جو مرضی جہاز لے آئے یہ پاکستان کی ائر فورس یا ملٹری کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے دوسری طرف آتا ہوں میں آپ کے سوال کے جواب کے اوپر آپ دیکھیں بالکل انٹرنیشنل ہی ہم نے اپنا لوہا بنوایا پاکستان تقریباً اٹھارہ انیس سال سے وار اون ٹیرر لڑ رہے ہیں اور جو ہماری جنگ نہیں تھی ہمارے پر مسلط کی گئی ہم نے ستر ہزار سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کی جانے گئی اس میں ملینز آف ڈالرز کا ہمیں ایکنومی کے طور پر نقصان ہوا لیکن ہم نے جس طرح ضرب العصب اور رد الفساد کے ذریعے ہم نے پاکستان کی سرزمینوں سرزمین سے دہشتگردوں کا خاتمہ کرنا شروع کیا اس سے پاکستان کے اندر بہت عمل آیا ہے پہلے آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے شہر تھے کراچی لاہور اسلامباد آئے دن دھماکے ہو رہے ہوتے تھے آپ کی بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ائرپورٹس کے اوپر دھماکے ہو رہے تھے اور دندناتے پھر رہے تھے دہشتگرد اور ان کے جو سہولت کار ہے وہ بھی ہم نے دہشتگردوں کا بھی کلا کما کیا اور جو ان کے سہولت کار ہے ان کا بھی کلا کما کیا اور ابھی چھوٹی چھوٹی پکٹس ہیں کہیں نہ کہیں روہ کے ساتھ مل کے جو ہے کوئی شرارتیں کر لیتے لیکن پاک فوج نے بہت بڑی کامیابی حاصل کہی ہے دہشتگردی کی جنگ میں آپ دیکھیں کہ افغانستان میں بھی امن آ رہا ہے پاکستان کے اندر بہت امن آ گیا اور یہ جو فینسنگ خاص طور پر پاک افغان بورڈر کے اوپر ہو رہی ہے اور پاک ایران بورڈر پر بھی ہو رہی ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے ایریا سے انفلیلٹریشن تھی وہ ختم ہو جائے گی تو بالکل پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے پاک فوج نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں آپ نے دیکھا کہ وزیرستان کے علاقے میں آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ابھی بھی ہو جاتا ہے اور ہمارے نوجوان وہاں پہ جو ہے وہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں پاکستان کی درتی کو بچانے کے لیے وہ وہاں راتیں جاگتے ہیں تاکہ ہم لوگ یہاں پہ سکون سے سو سکے تو پاک فوج نے ایک بہت اہم کامیابی اس ایریا میں جو ہے وہ کیا اور اس کے علاوہ جو فاتا کے علاقے کو پاکستان میں انہوں نے کے پی کے ساتھ زم کر لی ہے اس سے بھی بہت اچھی بات ہوئی ہے اور میں نے وہاں کا وزیٹ بھی کیا ہے آئی ایس پی آر کے ساتھ اور پاکستانی حکومت اور پاک فوج وہاں پہ بہت کام کر رہی ہے وہاں پہ سکول بن رہے ہیں کالجز بن رہے ہیں پلے گراؤنڈ بنی ہیں یونس خان کرکٹ سٹیڈیم بنے تو ہم ان کی جو جوان نسل ہے ان کو قومی دھارے میں شامل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی شرارت کر جاتے لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ شرارتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور پاکستان کا یہ خطہ بھی بلکل پورا من ہو جائے گا اور وہاں کے نوجوانوں کو جو ہے آگے بڑھنے کے بہت موقع ملے گا اچھا کیانی صاحب آپ کی طرف آوں گا سر فرمائیے گا ہم بات کرے اغوانستان کے حوالے سے اغوانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے دبے الفاظ میں بھی اگر ہم کہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈوزیر کی طرف توجہ مبزول کرواتے ہوئے اس میں سے ایک بڑا اہم نکتہ سامنے رکھا کہ جس طرح شدت پسند تنظیموں کو بھارت سپورٹ کر رہے اسلاح فرام کر رہے ان کو جدید ٹیکنالوجی فرام کر رہے اور جو انہوں نے سب سے بڑے علمیہ کی بات کی کہ اغوانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس کا پتہ ہے وہ باخبر ہیں میں جی اس پر آؤں گا پہلے بات ابھی صدیقی صاحب بھی کر رہے تھے میں ذرا تھوڑا ساتھ تھوڑی میری مختلف اپینین ہے دیکھیں ابھی بھی بلکل میں اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ پاکستانی فوج نے بہت بڑی قربانی دیئے ہیں بلکہ ہم فور فرنٹ پر ہیں دیکھیں ہماری قربانی ایکسپیڈنس کی وجہ سے اب دیکھیں ترکی نے کوئی تین ہفتے کی ایس ایس جی باروں نے ہمارے ساتھ پاکستانی فوج کے ایس ایس جی کے ساتھ مل کر یہ ایکسسائز کی ہے وہاں امن نیوی کے ایکسسائز ہو رہی ہے ابھی ہاں ڈی جی آئیس پیر ہم تو ایران کے ساتھ بھی تیار ہیں آپ کرنے کے لئے یہ شو کرتا ہے کہ ریکنگنشن ہے پاکستان کی یہ دہشت گردی خلاف جنگ کی ریکنگنشن ہے کہ ہم نے جیتی لیکن مسٹا یہ ہے کہ ابھی بھی وہاں پر بدرستان کے اندر یہ آئے بغائے آتے ہیں اور ہمارے فوجیوں کو مار دیتے ہیں اس وقت ضرورت ہے اندوستان تو اپنی جگہ پر اس کو تمہیں پتا ہے لیکن یہ ضرورت ہے کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات کی جائے کہ آپ کا علاقہ ہے دیکھیں جی یہ افغانستان کا علاقہ ہے جو استعمال ہوتا ہے وہاں سے کروس کرتے ہیں ہمارے یہاں آتے ہیں ہمارے فوجیوں کو مارتے ہیں یہ روکیں ورنہ میں ہمیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رائٹ ہونا چاہیے یعنی قیانی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو اور ان کے بندوں کو مار رہے ہیں سنیں جی جی قیانی صاحب میں نے کیونکہ مجھے بریک ککا جا رہا ہے افغانستان کیوں اجازت دیتا ہے کیوں اپنے علاقے کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ہمارے وہاں سے وہاں پر یہ ٹی ٹی پی کے بندے آ کر ہمیں مار جاتے ہیں ٹھیک ہے میں قیانی صاحب آپ کے ساتھ آپ سے دوبارہ اس حوالے سے بات کروں گا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے موسیقی 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 اللہ هو اکبر 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول الله اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ حضرت انس رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو اللہم صلی علیہ ویلکم بیک ناظرین شاید کیانی صاحب بریک سے قبل ہم سے بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اغوانستان کو کہنا ہوگا کہ اغوانستان ان معاملات کو دیکھے باریک بینی سے دیکھے اور اغوانستان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے کیانی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ پاکستان نے اپنے سٹانس کا بڑے واضح انداز میں ذکر کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اغوانستان کے اندر ہونے والے انٹرا اغوان ڈیالاؤگز ہوں یا جو بین الاقوامی سطح پر جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا فیصلہ ان کی عوام نے اور ان کے حکومتوں نے کرنا ہے پاکستان صرف دیر پا امن چاہتا ہے اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں جی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل بات چیت کی ہے بہت فرینک تھی فرینک اور سٹیٹ تھی سٹیٹ فم دا ہارٹ دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا یہ میسج ہے کہ جی طالبان کو جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کر لی ہے اور اگر یہ طالبان یہ سوچتا ہے کہ یہاں آکر وہ حکومت بھی کر رہے ہیں انہوں نے اپنی بتا دی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہو بیسکلی بات یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو ہمارے یہاں پر بھی امن ہوگا پاکستان میں بھی ریفیوڈیز ہیں یہاں پر ملینز آر ریفیوڈیز یہاں رہ رہے ہیں ٹریڈ رکی بھی یہاں ہماری اور ٹاپی جو ہے جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ گیس پائپ لائنز ہیں وہ رکے میں تو یہ بڑی فرینڈ دسکرشن انہیں کی ہے پھر اور بھی کئی باتوں پر ہم نے اب کہنا سکریٹ بات کر لی ہے ڈی جی آئی سپی آر نے تاکہ جو فورن میڈیا والے ہیں وہ ہمیشہ ان کی شکایت ہوتی تھی ہم سے بات نہیں ہوتی تو آپ کو فرینڈ دسکرشن ہو گئی کہ ہم امن چاہتے ہیں اندرستان کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی لیکن صرف وانوے نہیں ہیں اُن کی طرف سے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا تو یہ چیزیں بڑی ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کو کمنٹ کرنا چاہیے کہ ڈی جی آئی سپی آر کو چاہیے کہ ریکلور بیسس پہ کورٹلی بیسس پہ یہ ہر مہینے ان کے ساتھ رابطہ کریں جو یہاں پر فارن میڈیا بیٹھی بھی ہے تاکہ یہ جو مس کنسرپشن ہے جو ہے وہ کمکس کو ختم ہو صحیح برگیٹ صاحب آپ کی طرف آوں گا ایک تو جس طرح کیانی صاحب فرمارے تھے آپ کا اس حوالے سے کیا نکتہ نظر ہے اور دوسرے اغوانستان کی سرزمین کے حوالے سے ہم بات کریں تو اغوانستان کے ساتھ ہمارا ٹاپی کا ذکر جس طرح تاجکستان پاکستان اور اغوانستان اور ہندوستان کی جو پائپ لائن ہے یہ بڑا اہم منصوبہ ہے دوسرے جانب پاک ایران اور ہندوستان یہ بھی پہلے آپ کو یاد ہوگا پاک ایران اور ہندوستان بھی اس میں شامل تھا ہندوستان اس سے بھی نکل گیا تو معاشی مفادات ہمارے مشترکہ اہداب ہمارے مشترکہ مفادات کو کمپرومائز کر رہا ہے ہندوستان اور اس کو سبوٹاج کر رہا ہے اور اغوانستان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے کیا سمجھتے ہیں دیکھنو سٹریٹڈ پالیسی تو انڈیا کے اور سپیشل موڈی گورنمنٹ کی تو یہ تھی کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی ایسولیٹ کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اکنامک ملٹ ڈاؤن کرنا ہے تیسری بات ہی ہے کہ پاکستان کو دو محاظوں پر انگیج رکھنا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انٹرل سٹرائف ہے وہ اس کو بڑوتی دینا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ان کا جو بلوچستان میں کردار ہے فاتح میں ان کا جو کردار ہے پھر ٹی ٹی پی کو جس طریقے سے انہوں نے دوبارہ یونائٹ کرا دی اس کے علاوہ دائش ہے ان کے بلیے بھی ریکروٹ ہیں دوزیر میں یہ تمام تفصیلات ہم نے دے دی یہ ساری چیزیں وہ ہم نے دے دی ہے لیکن ہم جو کہہ رہے تھے سٹریٹڈ پالیسی تھی کہ انڈیا کے ساتھ یہ جو تری سیبنٹ ہی ہے اور اس کے علاوہ ترٹی فائیو اے ہے اور نو ٹریک ٹو ہوگا کہ آنی صاحب یہاں پر موجود ہے رسپیکٹڈ ایمبیسیڈر ہے اور وہ زیادہ جانتے ہیں اگر ایک طرف پر برکل بلاک ہو پھر دوسرا آپ کا ایف ای ٹی ایف کا مسئلہ ہے اس میں انڈیا ڈیپلومیٹیکلی آپ کو ہر دفعہ مطلب ہے کہ اس حد تک پہنچاتا ہے کہ وہ آپ گری لسٹ سے نہیں بلکہ بلیک لسٹ کی طرف چلے جائے دوسری بات یہ کہ آیا وہ افغانستان کے اس کے جو سرزمین استعمال کر رہے ہیں اس پر آپ کو کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں تیار ہے کوئی انڈیلیجنس شیرنگ اس پر ہوگی یا نہیں ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے تو بتا دیا جو ایموز کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کو ہمارے فارن منسٹر نے بھی سکنڈ کیا ہے آیا ان کی طرف سے بھی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہ فارن منسٹر کا یا ڈیفنس منسٹر کا انہوں نے بھی اس کو ریسپروکیٹ کیا یا نہیں کیا ہے اور اگلی بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی ٹی پی سے ہاتھ اٹھانا دائش سے ہاتھ اٹھانا پھر بلوچستان میں سٹیبلیٹی لانا پھر ہمارے سی پیک کو ریکنائز کرنا اور ان کو راستہ لینا ٹاپی کو دینا کاسا ون تیوزنڈ کو دینا اس کے ساتھ ایران کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے جو راستے کل رہے ہیں کیا وہ راستوں کے کلنے کے لیے انڈیا تیار ہے اس کے لیے مطلب ہے کہ اگر کوئی تیسرا فریق ہے چائنہ ہے سپوز امریکہ ہے اس کے علاوہ رشیا ہے یا کچھ اس قسم کے بیک ڈور کوئی بات ہوئی ہے کہ یہ جو سٹارٹ ہے یہ جو شروعات ہے یہ کوئی بڑے کیلکولس بڑے جو لینڈسکیپ ہے یا جو سٹریٹیجک ایشو ہے اس کی طرف بھی جا رہا ہے یا نہیں ہے یا یہ ہم اس کو ٹھیک ہے خوش آئند ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سپیشلی کشمیریوں کے لیے جو الاف سی کے قریب رہتے تھے ان کو جو کیجولٹیز ہوتی تھی دوسری بات ہی کہ یہ ایک زیرو سمگیمتہ جس سے انہوں ادھر سے کچھ حاصل ہوتا تھا انہوں ادھر بھی کچھ حاصل ہوتا تھا تیسری بات یہ ہے کہ آیا اس الاف سی کو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں اگر رسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی رسپیکٹ کرانا چاہیے تو میں کہتا ہوں یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس پر ایٹ اٹھائم پاکستان کو جانا ہوگا ایور ایٹ اٹھائم پاکستان نے اگر اپنے سٹانس میں نربی لائے تو اس نربی کے نتیجے میں ادھر سے بھی رسپروکل کچھ ہو رہا ہے یا نہیں یا صرف کڈ پروکل کے طور پر جو پہلے وہ کچھ کرتے تھے ہم ریاکشن دکھاتے تھے وہ تو اسکالیشن کی طرف تھا لیکن ابھی ڈی اسکالیشن کی طرف بھی ہم پرویکٹیو رائیں گے وہ صرف ریاکٹیو رائیں گے یہ تھوڑا سا فضل ہے اچھا برگیر صاحب یہ تو اوورال اغوانستان اور اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں علماء کرام کے کردار کی بات کریں علماء کرام کس طرح اس میں بڑھ چڑھ کر اسہ لے سکتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں جب بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا کوئی مسلک نہیں ہوتا کوئی قوم قبیلہ نہیں ہوتا صرف مسلمان ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ بدقسمتی سے بھی ہم یہ کہیں سب کی بات نہیں کرتے کہیں پہ ہم تفرقوں میں اپنے مختلف مسالک میں جو ہے وہ اتنے مگن ہو چکے ہیں ہم اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہمارے جو قومی مفات کے معاملات ہوتے ہیں یا یکجہتی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم اس طرح پیشرفت نہیں کر سکے کیا پیغام دیں گے اوورال جہاں تک ہمارے ریلیجس ہاربنی کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کہ ٹھیک ہے اسلام میں ایک ہے جو مختلف فرقے ہیں ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ فنڈمنٹل ایشو پر نہیں ہے وہ فروعی مسائل پر ہے تو میرے خیال میں کہ ہم فنڈمنٹل پر جب اگری کر جاتے ہیں اور بین المذاہب بھی ہم جب فنڈمنٹل پر اگری کر جاتے ہیں کیونکہ ریاست مدینہ میں دیکھا ہوگا آپ نے جو میساق مدینہ تھا یا اس کے علاوہ جو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پر جو جیوز تھے ان کے ساتھ معایدہ ہوا وہاں پر جو پیگنز تھے انہوں نے علن اعلان انہوں نے کہا جب وہ مکہ واپس آئے انہوں نے کہا سب معاف ہے جو ان کے ساتھ قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی معایدہ ہوا اور پرامن رہ رہے تھے جب تک کہ وہاں پر جو یہودی تھے اس میں ایک اور شروع اثر حاضر کے کچھ تقاضے ہیں اس سے ہم آہم کرنا ہم نے اپنے مدارس کو بھی ان کو ہم آہم کرنا ہے کیونکہ جدید علوم کی بات کریں دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے تو اس میں بھی ایک کنسنسس کی ضرورت ہے یہ دونوں طرف پر ہے کہ ہم بھی ریلیجن کو سمجھ لیں ہم اس کو ایسے لوگوں کے حوالے نہ کریں جو کہ ہمیں فروعی مسائل میں پسائے بلکہ ہمیں بھی ریلیجن جو ہے سب سے مطبع کے فنڈمنٹل چیز ہے اور میرے خیل میں عقیدہ کا سب سے بڑا تعلق اس کے ساتھ ہے بلکہ ہائر آفٹر کیے تو اس کو ہمیں یہ صرف نہیں چاہنا بلکہ ہمارے دونوں سلویس جو ہے جو ہمارے مدارس کا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو باقی کلم ہے جس میں پرائیویٹ سکول کے کوئی پچاس سے زیادہ سلویس چل رہے ہیں ان کے دو دو چال چل رہے ہیں سیئے جہاں تک ہم بات کریں پاکستان کی بات کریں تو ایک بات سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب معاملہ ہمارے قومی مفاد کا آتا ہے جب ہمارے اجتماعی مفادات کی بات آتی ہے یا اس سلطنت پاکستان کی بات آتی ہے تو تمام مکتبہ فکر کے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں اس میں کسی بات کی کوئی دوسری بات کی گنجائش بھی نہیں ہے نصیم صدیقی صاحب آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے سردار والا بھائی پٹیل کا سٹیڈیم کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے نرندر مودی سٹیڈیم رکھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں ہیدر آباد میں یہ سٹیڈیم واقع ہے ایک لاکھ سے زیادہ شائقین شائقین کی یہاں پہ کیپیسٹی ہے یہ آخر ہو کیا رہا ہے کانگریس نے تو بڑا رییکشن دکھایا ہے لیکن یہ رییکشن صرف دال میں تڑکی کی طرح ہی ہوگا اب دیکھیں کانگریس کی بھی مجبوری ہے انہوں نے ہندو ووٹ بھی لینا ہوتا ہے مسلم ووٹ بھی لینا ہوتا ہے لیکن کم از کم انہوں نے آواز ضرور اٹھائی لیکن آپ دیکھیں کہ مودی کا وہی مسئلہ ہے یہ کوئی مسائل ہے انڈیا کا مسائل غربت کے مسائل ہے وہاں سے غربت ختم کرے خطے میں امن لے کیا ہے لیکن اس کی ہٹ درمی کہ یہ وہی گجرات ہے یہی گجرات سٹیڈیم اس کا نام تھا جہاں پہ اس نرندر مودی نے دہشتگردی کا بازار گرم کیا تھا دنیا میں امریکہ میں اس کے اوپر جانے پر پابندی تھی اب وہ اتنا گر گیا کہ اگر وہاں پہ ایک مسلمان کے نام پہ ایک سٹیڈیم ہے موجود ہے تو اس کو آپ وہ اپنے نام کروانا چاہتا ہے تو یہ بڑی ایک لو سرطہ کی اس کی سوچ ہے اس کو سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا پاکستان کے ساتھ بھی ڈائلوگ ہونے چاہیے اور اس خطے میں امن لانے کیلئے سب سے بڑا دشمن ہندوستان ہے یہ کانگرس لیڈر بھی تھے جن کے نام پہ اس طرح آپ نے ٹیپی کا ذکر کیا دوسرے مسائل ہیں افغانستان میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں سے کچھوکے لگاتا رہتا ہے کبھی وہ بلوچستان میں اپنے جاسوس بھیج دیتا ہے دہشتگرد وہاں پہ بھیجتا ہے ٹی ٹی پی کو وہ مضبوط کر رہا ہے افغانستان کے رسلے پاکستان میں وہ اپنی ساری توجہ جو ہے پاکستان کے خلاف اقدامات کرنے پہ مرکوز کرتے جبکہ ان کو اور بہت سارے کام ہیں جو ہندوستان میں کرنے والے ہندوستان کی جو ایکانومی بہت اچھی جا رہی تھی ہے بہت ہی گہرائی میں چلے گی افراتیزن بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پاکستان کا پیچھا چھوڑے پاکستان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا پاکستان نے جو ترقی کرنی جو دنیا میں اپنا نام بنانا ہے وہ بناتا چاہیے اور پاکستان کے تشخص کو کوئی جالی میڈیا اٹلیٹس کی ذریعے خراب بھی نہیں کر سکتا پاکستان کا اپنا ایک تشخص ہے پاکستان کی پیشاورانہ جو صلائیتیں ہیں اور ہماری بالخصوص پاک فوج کی اس پر اگر کسی کو شک ہے تو پہلے بھی آزمار چکے ہیں اگر پھر چیک کرنے تو پھر بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن ایسی غلطی شاید ہندوستان دوبارہ نہ کریں برگیڈیا ریٹائٹس ہے نظیر صاحب ہمارے صاحب موجود تھے شاید کیانی صاحب موجود تھے نسیم صدیقی صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی